اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر سڑک پر تیز رفتاری حادثات کی بڑی وجہ موٹر سائیکل سوار تیز رفتاری کے سبب ہوا حادثے کا شکار لین تبدیل کرتے وقت تیز رفتاری سے خاص طور پر گریز کریں تھانہ ترخانی فیصل آباد کا کونسٹیبل زائر سرفراز محکمہ پولیس سے برخواست زائر سرفراز پر آہتہ پر قبضی کی کوشش اقدام اقت اور شدید فائرنگ کے الزامات ثابت ہو گئے تھانہ ترخانی میں مقدمہ درچ سیٹی پولیس آفیسر محمد سحیل چہدری کا کہنا ہے کہ مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث پولیس افسران کسی ریایت کے مستحق نہیں ایمرجنسی ہلپ لائن پکار ون فائف پاک پتن کی ماہ فروری دو ہزار بیس کی کارکردگی ریپورٹ جاری فروری کے دوران ہلپ لائن پکار ون فائف پر پندرہ ہزار نوے کالز موصول ہوئیں موصول کالز میں سے دس ہزار اکسو ستر جھوٹی نکلیں ایک ہزار دو سو اکیاسی کالز پر پولیس مدد فرام کی گئی معلومات کے حصول کے لیے پانسو نواسی کالز پر شہریوں کی رہنمائی کی گئی گھر سے گمشدہ ہونے والے دو بچوں کو ورسہ سے ملایا اور سولہ موٹر سائیکلز کو ان کے مالک کے حوالے کیا گیا پاک پتن پولیس سیشن کا ایوریج رسپونس ٹائم دس منٹ رہا ساتھی کا بعد پولیس نے پتنگ بازی کے خلاف قانون کی رٹ چیلنج کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ملزم ہاری صافتاو نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ انصداد پتنگ بازی کا بینر اٹھائے پتنگ بازی کر کے قانون کی رٹ کو چیلنج کیا تھا ایس پی راول ڈویجن رائے مظہر اقبال نے ویڈیو وائرل ہونے پر نوٹس لیتے ہوئے سادی کا بعد پولیس کو ملزمان کی گرفتاری کا ڈاسپ دیا تھا ملزم سے پتنگ گئے دور انصداد پتنگ بازی والا بینر برامت مقدمہ درش سرگودہ پولیس نے بائیس پتنگ فروش گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان سے کیمیکل جوریں اور سینکڑوں پتنگ برامت گرفتار ملزمان کے خلاف کائٹ فلائنگ ایکٹ کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درش کر لیے گئے دھانہ حویلی لکھا کا منشیات فروخت کرنے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ ملزمان رزیہ بی بی بنگلہ حیات پاک پتن سے منشیات فروخت کرتے گرفتار ملزمان سے پندرہ سو گرام چرس اور ہرون برامت مقدمہ درش ملزمانہ صدر لودرہ نے شہباز اور شہبازہ گینگ گرفتار کر لیا شہبازہ گینگ سے نقری موبائل فون اور اسلحہ برامت مکارہ چرستہ میاں خان پولیس کا ڈاکوں کے خلاف گھیرہ تنگ خاتون سچو منظم محمد علی کی ڈاکوں کے خلاف کا روائی ملزمان عابد علی اور مظہر حسین ارف مظہری گرفتار ملزمان کے قبضے سے ستائیس لاکھ روپے مالیت کا ایک مزدہ ڈالا اور ستر ہزار روپے برامت ایس ڈی پیو سرکل ملک عابد حسین زفر نے لوٹی ہوئی رقم اور مزدہ مدعی مقصود احمد کے حوالے کر دیا اٹک پولیس نے حساس ادارے کی وردی میں جالی پولیس آفیسر گرفتار کر لیا جمعہ بعد ڈیری خٹک کا رہائشی وقار احمد جالی پولیس آفیسر بن کر محبوبہ کو ملنے گیا تھا وقار کی لڑکی سے فون پر دوستی ہوئی اور اس نے خود کو حساس ادارے کا آفیسر ظاہر کیا تھا اٹک پولیس نے اغواہ شدہ نئی نویلی دنھن بازیاب کرا لی قصبہ بوٹہ کی رہائشی عریج بی بی کی شادی دو ہفتے قبل محمد ادریس سے ہوئی تھی لڑکی کو نیو ہٹیاں روڈ پر ملزمان دلاور شہزاد خاور اور انائیت اللہ نے اگواہ کیا لیا تھا ملزم نے فائرنگ کر کے مغویہ کے شوہر کو زخمی کر دیا تھا پولیس اہلکاروں پر بھی فائرنگ کی پولیس نے دفاعی حکمت عملی کے تحت مغویہ کو بازیاب کرایا ساہیوال پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف گریک ٹاؤنگ تین منشیات فروش گرفتار انسٹھ لیٹر شراب برامت مقدمات درج یہ تھی اپنے کی ہیڈ لائنز مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیوزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی 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 موسیقی